جی دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروگریس باہر بنایا تھا اور اس ویڈیو میں اب ہم ایش ٹیمل فائف کے ایک نئے فیچر ویب سٹوریج ایپی آئی کی بات کریں گے اس تمام کو میں ہٹا دیتا ہوں اور پریش کرتا ہوں سیف کر کے ویب سٹوریج ایپی آئی کیا ہے ویب سٹوریج ایپی آئی ایش ٹیمل فائف کا نیو فیچر ہے ایش ٹیمل فائف کے ویب سٹوریج کے ساتھ ویب سائٹ یوزر کے لوکل کمپیٹر پر ڈیٹا کو سٹور کر سکتی ہے اور ایش ٹیمل فائف سے پہلے اس فنکشنلیٹی کے لیے اس کام کے لیے ہم جاوہ اسکرپٹ کو اسکمال کرتے تھے اور جاوہ اسکرپٹ کے اندر کوکیز ہوتے تھے ان کو استعمال ہمیں کرنا پڑتا تھا اچھا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے اس سے مطلب ہم جاوہ اسکرپٹ کوکیز ابھی بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ساری ویب سائٹوں میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے ویب سٹوریج اپی آئی زیادہ استعمال نہیں ہوتی لیکن اس کی کیا وجہ ہے اس میں کیا فنکشنلیٹی ایڈوانٹیج اس کے کیا ہیں تو اس سے مزید ویب سائٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے اور مزید تیز ہو جاتی ہے ڈیٹا کی ایک بڑی تعداد کو سٹور کیا جا سکتا ہے کوکیز کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا اور سٹور ہوئے ڈیٹا جو ہے وہ ہر سرور ریکویسٹ پر نہیں بھیجے جاتا تو جب یہ کوکیز ہوتی ہے جاوہ اسکرپٹ کی تو وہ بار بار ہر ایسٹی ٹی پی کی ریکویسٹ پر جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیٹا بہت زیادہ سٹور پر جو ہے بہت زیادہ سرور پر جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو جتنی ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے صرف وہ جاتی ہے فالتو ڈیٹا نہیں جاتا اور ہر ڈومین پر لوکل سٹوریج ہوتی ہے ایک ڈومین کے تمام پیجز سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ایکسز بھی کر سکتے ہیں اور سیف بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا کو اچھا اب سٹوریج ڈیٹا کے اندر دو قسم ہوتی ہیں ویب سٹوریج اوبجیکٹ کی دو قسم ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے لوکل سٹوریج اور ایک ہوتا ہے سیشن سٹوریج اچھا ان سب کے لئے آپ کو جو ہے جاو اسکرپ کے بیسک کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کا تعلق جاو اسکرپ کی بیسک سے ہے یہ ایک طرح جاو اسکرپ کا ڈھو میں جو کہ ہم آگے جاو اسکرپ جب پڑھیں گے اس میں آئے گی یہ چیز تو اس کا تعلق اس سے ہے لیکن یہ ایش ٹی ایم ایل فائف کا نیو فیوچر ہے اور جاو اسکرپ کی اس کو تھوڑے سی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اس لئے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو جاو اسکرپ کا جاننا زہوری ہے ابھی اسی فل کپن کو یہاں پر معلوم کر لیتے ہیں تو ایک سیشن سٹورج کیا ہوتا ہے سیشن سٹورج میں یہ ہوتا ہے کہ جب یوزر ایک بار براوزر پہ آئے گا تو وہ اس کی جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو اپنے پاس سٹور کر لے گا اور جب یوزر براوزر کو بند کرے گا سیشن سٹور میں جب براوزر کو بند کرے گا تو اس کا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا لیکن لوکل سٹورج میں ایسا نہیں ہوتا لوکل سٹورج اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی یوزر کا ڈیٹا ہوگا یوزر جو بھی ڈیٹا اس کے اندر رکھے گا جو بھی ہم اس سے ڈیٹا لیں گے لوکل سٹورج میں تو اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ کوئی نہیں ہے چاہے وہ کمپیوٹر بن کرے چاہے وہ براوزر بن کرے اس کا تھوڑا بہت کام کیسے ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا سنٹیکس بھی اس کا بتا دیتا ہوں اس کا مین کام تو ہم جب جاوزر کریں گے اس کے اندر ہوگا تو ویب سٹورج کے سنٹیکس بہت ملتے جلتے ہیں دونوں کے لوکل سٹورج کے بھی اور سیشن سٹورج کے بھی جب ہمیں کوئی ویلیو سٹور کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ سنٹیکس سے یہ سنٹیکس استعمال کریں گے اس میں اس بڑھائے گا لوکل سٹورج ڈوٹ سٹ آئیٹم کومہ اب یہ جو دبل انورٹڈ کومہ ہے یہ جو دبل انورٹڈ کومہ ہے یہاں پہ سب سے پہلے اس لوکل سٹورج جو ہے اس کا نام آئے گا اور یہاں پہ اس کی ویلیو آئے گی جو کہ ہم نے یوزر سے لی ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کو یہ یوزر سے ویلیو کو سٹور کرنی ہے طریقے اور ویلیو کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویلیو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ سی لوکل سٹورج ڈوٹ گیٹ آئیٹم ہمیں یہاں پہ سٹ کی جگہ گیٹ کرنا ہوگا تو اس سے اب ہم یوزر کی جو ڈیٹا ہوگا جو اس کے ڈیٹا کمپیٹر میں سے ہوا ہوگا اس ڈیٹوں کو ہم اس سے لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اس سٹورج کو ریموف کرنا چاہے تو ریموف کرنے کے لیے ہمیں سمپل یہ کرنا ہوگا کہ اس سیٹ کو ریموف آئیٹم میں تبدیل کرنا ہوگا اور یہاں پہ ہم اس کی کی دے دیں گے جو بھی اس کا نام ہوگا وہ نام یہاں پہ آ جائے گا اور اسی طریقے سے اگر ہم تمام کا تمام ڈیٹا جو کہ اب تک یوزر کے پاس سیو ہوگا اس ڈیٹا کو ختم کرنا چاہے اس کو بلکل کیلئر کرنا چاہے تو اس کے لیے ہمیں کیلئر کا یہ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جتنا ڈیٹا ہوگا اس سے ختم ہو جائے گا اگر ہم لوکل کی جگہ سیشن کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ سیشن سٹورج بن جائیں گے دیکھیں ہم کتنا ایسی ہیں کہ یہ چار ہیں چار سنٹیکس ہیں اس کے اندر لوکل کی جگہ ہم سیشن استعمال کر دیں تو یہ سیشن سٹورج بن گئی اور لوکل کا لفظ استعمال کریں تو یہ لوکل سٹورج ہے اور اگر اس کو اٹھا کے یہاں پہ سیشن سٹورج کر دیں تو یہ سیشن سٹورج بھی جائے گا